السلام علیکم ناظرین ناظرین یکم نومبر نو سو اکتہ ریسوی با مطابق دس محرم تین سو ستاون ہجری کے روز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بودھ شکن کے خطاب سے پہچانتی ہے یہ تھا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کئی صدیہ گزر گئی ہیں محمود غزنوی کے نام زندہ ہے وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب وہ کفرستان تھا اور یہاں برہمان اور اس کے خداوں کے بوتوں کی حکمرانی تھی یہ وہ عظیم پیغام تھا جو خدای ذل جلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حیرہ میں دیا تھا یہ پیغام ایک شما تھی جسے غار حیرہ کی تاریخی نے نور بکشا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور یہ بھی کہ کوئی نسان کسی نسان پر حکومت نہیں کر سکتا محمود غزنوی کا نام زندہ ہے عظیم پیغام زندہ ہے سومنات زندہ ہے ہندوستان کے وہ سارے مندر وہ بوت کا دے زندہ ہیں جن کے بوت غزنی کے محمود نے توڑ کر بہر پھینکے اور ان کے پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بوت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے ان میں خدائی کی ذرا سے بھی رمک باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں بوتوں کے ٹکڑے جوڑ نہ سکے محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے پیادہ بھی سوار بھی اس نے تھان سیر میں بھی یہ مظہرہ کیا سومنات میں بھی کیا برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پہنٹلے پسکر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گئے پھر محمود غزنی میں مر گیا ہندوستان کی گھنٹیاں اور سنکھ بج اٹھے برہمن نے ٹوٹے ہوئے بوتوں کی جگہ نئے بوت کھڑے کر دیے پورے ایک ہزار سال بعد دسمبر 917 اسوی میں اسی ہندوستان سے اس بوت قدے سے یہ آواز اٹھی ہم نے اسلامی شجاعت اور روایات کا بوت توڑ دیا ہے گزرے ہوئے ماہ و سال میں ہمارے کئی اور بوت ٹوٹ گئے ہیں ایمان کا بوت قومی کردار کا بوت وقار کا بوت روایات کا بوت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدت کا بوت ہمارا کوئی بوت سلامت نہیں رہا برہمن کے بڑے ہی حسین بوتوں نے ہم پر ایسا تلسم تاری کیا ہے کہ ہم سب بھر بھری مٹی کے بوت بن گئے ہیں جنہیں خود پیدا کردیں آندھیاں کھاتی اور اڑاتی چلی جا رہی ہیں وہ مسجدیں جو محمود غزروی نے یہاں بنائی تھی وہ ویران ہیں وہ بوت خانہ جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد اور پر رونک ہیں ناظرین 940 اسوی سے دو چار سال پہلے یا دو چار سال بعد کا واقعہ ہے ایران کے بادشاہ نشیر و عادل کا سنہری دور مدد گزری ختم ہو چکا تھا اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرات اور عمریت سے محبت تھی وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے ایران کے اس بادشاہ نے عدل انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نشیر و عادل کے لگائے ہوئے شجر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں چنانچہ یہ لوگ ایران سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے عرش سے فرض پر گرے تو جدھر کو موہ یا ادھر کا روح کر لیا بڑے مرتے گئے بچے جوان ہوتے گئے اور نسل رپوش اور نمودار ہوتی رہیں اسی نسل کا ایک شخص قرار الحکم من قرار ارسلان گھٹا ہوا جوان چہرے پر اباؤ جداد کی عظمت کے نکوشے یہاں مگر تنگ دوست اور روزی کا متلاشی بخارہ کے ایک جنگل سے گزر رہا تھا کئی نئے ٹھکانے کی تلاش میں جا رہا تھا تھگ گیا اور ایک درک تلے بیٹھ گیا قریب گھنی جھاڑیاں اور گھنے پیڑ تھے ان کی اوڑ سے اسے بچوں کے ہسنے کھلنے کی آوازیں سنی دے رہی تھی حکم کو معلوم تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش کا اندان ہے وہ لیٹ گیا بچے ہستے کھلتے دور نکل گئے خاموشی تاری ہو گئی اس خاموشی کے موں سے ایک مترنم آواز ابری آواز جوان تھی اور مقدس بھی کوئی عورت تلاوت قرآن کر رہی تھی قرار الحکم پر واجسہ تاری ہو گیا اس کی تھکن دور ہونے لگی سنتے سنتے وہ ادھر گیا جہاں خانہ بدوش نے دو پھٹے پرانے پیون لگے خیمے لگا رکھے تھے ایک خیمے کے باہر ایک جوان لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی وہ اپنے آواز کی طرح دلکش اور حسین تھی دو بڑھے آدمی الگ بیٹھے رسیاں بنا رہے تھے چاند عورتیں تھی اور دو چار مرد بھی تھے قرار الحکم کو دیکھ کر سب اس کی طرح متوجہ ہوئے وہ ان کے درمیان چلا گیا آپ کی اس بیٹی نے ایک آیت غلط پڑھی ہے مجھے اجازت ہو تو اس کی غلطی درست کر دوں حکم نے بڑھوں سے کہا ضرور کر دو ایک بڑھے نے کہا ہم نے نہیں سنا کہ یہ صحیح پڑھ رہی ہے یا غلط آپ کو سننا چاہیے حکم نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں ہم ترک ہیں بڑھے نے جواب دیا ترک مسلمان وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں حکم نے کہا میں اس کی غلطی درست کر دوں اور وہ لڑکی کے پاس زمین پر جا بیٹھا لڑکی نے قرآن سے سر اٹھایا قرار اور حکم نے دیکھا کہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے لڑکی نے قرآن بند کر دیا اور اپنے خاندان کی آدمیوں کی طرف دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ شخص کون ہے قرآن کھولو حکم نے لڑکی سے کہا تم نے ایک جگہ غلط پڑھا تھا لڑکی نے پڑھا وہ لفظ اس نے پھر غلط پڑھا قرار اور حکم نے اس کی غلطی درست کی لڑکی نے اسے شکریہ کی نظر سے دیکھا اس کا مطلب جانتی ہو جو پڑھ رہی ہو کچھ کچھ سمجھتی ہوں لڑکی نے شرمیلے سے لہجے میں جواب دیا ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے وہ مجھے قرآن پڑھایا کرتے تھے مطلب بھی سمجھاتے تھے وہ مر گئے ہیں انہیں سامپ نے ڈس لیا تھا اب پڑھ سکتی ہوں کچھ سمجھتی ہوں کچھ نہیں سمجھتی میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں قرار الحکم نے کہا ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ سچے پیغمبر تھے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں مجھے ایسا حکم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا آپ میرے ساتھ ہو جائیں میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا حکم نے لڑکی کو اس کا مطلب سمجھا کر کہا اور آگے دیکھو یہاں خداوند فرماتا ہے اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن بطو کی وہ پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو عساق اور یعقوب بتا کیے اور سب کو پیغمبر بنایا تم سمجھتی ہو کہ کیا قصہ ہے وہ بطو کے آگے سجدے کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ عبادت کے لیگ صرف اللہ ہے قرآن الحکم اسے بتا رہا تھا کہ غیر مسلم کیسے خداوں کی عبادت کرتے ہیں مگر لڑکی خاموشی سے کبھی اس کے چہرے کبھی سراپا کو دیکھتی تھی اس کی آنکھوں میں ان ہماک اور چہرے پر مسرعت تھی اس قاندان کے مرد بھی ان کے پانسہ بیٹھے تھے تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلنے لگا بڑھوں نے اسے روک لیا لڑکی سے دور ہٹ کر وہ مردوں میں جا بیٹھا انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہیں کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے ایران کی دمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے قرار الحکم نے جواب دیا جس کے ابو اجداد نے عدل و انصاف سے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچایا تھا وہ آج اشرات الارض میں شامل ہو گیا ہے کیا میں کیڑا مکڑا نہیں ہوں جو دشت و جبل میں پیٹ کی آگ بجھانے اور بینصاف اور ظلموں سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں ہم تین چار پوچھتوں سے اس حال میں جی رہے ہیں ایک جگہ سے طبیعتہ چاٹھ ہو جاتی ہے تو جدھر موہے ادھر کو چل پڑتا ہوں تو یوں کہو کہ تم نشیرم عدل کی نسل سے ہو ایک بڑھے نے کہا ہمارے باپ دادا اس کے بہت کسے سنایا کرتے تھے مگر ہم نشیرم عدل کو خیالی بادشاہ سمجھتے ہیں تمہارا کمبہ کہاں ہے اکیلا ہوں حکم نے جواب دیا بجپن سے مذہب سے لگا ہوئے مسجد میں زیادہ وقت گزرا ہے تم باتیں بہت اچھی کرتے ہو دوسرے بڑھے نے کہا رہنا چاہو تو ہمارے ساتھ رہو جانا چاہو تو ایک رات ہمارے ساتھ گزرو وہ رات کے لئے رو گیا جون جون رات گزرتی جا رہی تھی محفل کی رونک کم ہوتی جا رہی تھی پہلے عورتیں اٹھیں پھر مر دے کے کر کے اٹھنے لگے آخر میں دونوں بڑھے رہ گئے انہوں نے حکم سے ذرا زور دے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے حکم نے محسوس کیا جیسے وہ اسے کسی ذاتی مقصد کے لئے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اس نے ان سے پوچھی لیا کہ وہ ان کے کس کام آسکتا ہے ہمارے ہاں مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی ہے ایک بڑھے نے کہا مرد جتنے بھی ساتھ ہوں اچھا ہوتا ہے ہمیں صرف درندوں کا خطرہ نہیں ہوتا انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہیں یہ لڑکی جس کی آواز پر تم ادھر آئے تھے ہمارے لئے بڑی ہی نازک اور خطرناک ذمہ داری بنی ہوئی ہے تم نے اس کی جوانی اور اس کا حسن دیکھا ہے ہمارے خندان کے مرد بیویوں والے ہیں باقی سب بچے ہیں اس لڑکی کے لئے ہمیں خوابند نہیں ملتا تم ہمارے ساتھ رہو اور اس کے ساتھ شادی کر لو مجھ سے پہلے تمہیں بہر کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا حکم نے پوچھا باہر کا میں پہلا ہی آدمی یہاں آیا ہوں آتے رہے ہیں بڑھے نے جواب دیا مگر وہ خریدار تھے ایک دوسرے سے بڑھ کر بولیاں دے گئے ہیں ہم نے ایک بار قیمت لے کر لڑکی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر لڑکی نہیں مانی اس نے خودکشی کی دھمکی دی تو ہم چھپ ہو گئے اس دور میں امیر کبیر لوگ لڑکیاں خریدہ کرتے تھے لڑکیاں فیروخت ہونے کو معیوب نہیں سمجھتی تھی کیونکہ یہ رواج تھا خریدار انہیں بقیدہ منڈی میں بیجتے تھے غلاموں کی بھی منڈی لگا کرتی تھی لڑکیوں اور غلاموں کے صداغر عام طور پر ڈاکو ہوا کرتے تھے جو کافلوں پر حملہ کر کے مردوں اور عورتوں کو پکڑ لاتے تھے کبھی سنا نہیں کہ خانہ بدوشوں کے کسی لڑکی نے بگنے سے انکار کیا ہو حکم نے کہا آپ نے اس کی بات کیوں مانی یہ ایسی باتیں کرتی ہیں جن سے ہم ڈر جاتے ہیں بڑھے نے جواب دیا یہ لڑکی کبھی کوئی خواب سناتی ہے کبھی کہتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے تھے وہ کہتے تھے کہ کسی کی ذر خرید لوڈی نہ بننا نکاح پڑھوا کر بیوی بننا کیونکہ تم اس بچے کو جنم دوگی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا ایسے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے قرار الحکم نے کہا میں بھی ایسے خواب دیکھا کرتا ہوں دو چاند پیرے کی بات ہے ہم نے لڑکی کا سودا کر لیا تھا ایک بڑھے نے کہا خریدار کے پانس رکم کم تھی ہم نے سونے کے دینار منگے تھے جو اس کے پانس پورے نہیں تھے لڑکی کو ہم نے خیمے کے اندر بٹھا کر دو آدمی پیرے پر کھڑے کر دیئے کیونکہ لڑکی کہتی تھی کہ بھاگ جاؤں گی ہم نے پیرہ کھڑا کر دیا تو اس نے کہا کہ میری کوک سے نجائز بچہ جنم نہیں لے گا اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے آدھی رات کو ہم سب گھٹاؤں کی گرے سے جاگ اٹھے بارش اتنی توفانی کے خیمے اڑ اڑ کر گرے بجلی کڑکنے لگی تو دل دہل گئے پھر ایسی کڑک ہوئی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی سب چیختے چلاتے اور بچوں کو ڈھوڑتے اور انہیں سینے سے لگاتے پھر رہے تھے صرف یہ لڑکی تھی جو بے خوف تھی ایک جگہ کھڑی چلا چلا کر کہہ رہی تھی کوئی آدمی آزان دو جہاں جہاں ہو وہیں سجدے میں گر پڑو تین آدمی آزان دینے لگے باقی سب قیامت کی بارش میں پانی اور کیچڑ میں سجدے میں گر پڑے توفان بہت دیر بعد تھما یہ لڑکی ہم سب کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی آہستہ آہستہ ہمارے آگے سے گزری اس کی آنکھوں میں جانے کیا اثر تھا کہ ہم سب نے نظریں نیچی کر لیں ہمیں اس کی دھمکی یاد آنے لگی میری کوک سے نجیز بچہ جنم نہیں لے گا اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے لڑکی کے ہاتھ میں یہی قرآن تھا جو یہ آج پڑ رہی تھی ہم نے خیمے سنبھال سمان اکٹھا کیا اور اسے خوش کرنے لگے بہت دیر بعد دو گھڑ سوار ہیں انہوں نے تھیلی ہمارے آگے پھینکر کہا کہ گن لو اور لڑکی ہمیں دے دو ماں نے تھیلی اٹھیں اور گھڑ سوار کو دے کر کہا ہم لڑکی نہیں دیں گے لے جاؤ اپنا سنا یہ کس کی بیٹی ہے یتیم ہے بڑے نے جواب دیا میری بھتیجی ہے میرے پاس لڑکی کی قیمت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں قرار الحکم نے خالی ہاتھ دکھا کر کہا آپ مجھے اللہ کی راہ میں تو یہ لڑکی نہیں دیں گے تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا بڑے نے کہا ہمارے خندان میں ایک مرد کا اضافہ ہو جائے گا ہر رات ڈاکوں کا خطرہ رہتا ہے لڑکی کو ہم چھپائیں پھرتے ہیں مرد جتنے زیادہ ہوں گے خطرہ اتنا ہی کم ہوگا قرار الحکم کے شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی گئی تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی اور اپنی آزادی کی قیمت دی ہے پہلے روز حکم نے اپنی بیوی سے کہا میں اپنے آپ کو قید میں رکھنے والا آدمی نہیں اگر کسی وقت میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا تو میرے ساتھ چلو گی میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے یہ لوگ اب مجھے اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل نے کہا تھا کہ یہ آدمی تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہے تو اسے قبول کر لینا سنا ہے تم کہتی ہو کہ تمہیں جنگل میں ایک سو فیدریش نورانی صورت بزرگ ملے تھے جنہوں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایک بچے کو جنم دوگی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا وہ ہنس پڑی اور بولی یہ میری خواہش ہے کہ ایسے بچے کو جنم دو یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ تیری نسل کا ایک آدمی جو تیرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے تیرے بیٹے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے راہ حق میں اتنا نام پیدا کرے گا کہ دنیا اسے بھول نہیں سکے گی تم نہیں جانتی کہ قریبوں کے اولاد باطل شکر نہیں شکم پرور ہوا کرتی ہے حقم نے کہا دل سے یہ وہم نکال دو کہ تم ایسے بچے کو جنم دوگی جو بڑا ہو کر نام پیدا کرے گا حقم نے کہا ایسی خواہشیں تمہارا دماغ خراب کر دیں گی اس رات کا توفان بادو بارہ اور بجلی کا کندرہ میز اتفاق ہو سکتا تھا یہ آسمانی آفات اس کے فوراں بعد آئی جب اس لڑکی کے خریدار رہی تھے اور لڑکی نے اپنے خاندان کو تباہی سے ڈرائیا تھا لیکن یہ اتفاق جو خدا کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا کام کر گیا قرار الحقم حقیقت پسند آدمی تھا اس نے اسے کوئی کرامت نہ سمجھا البتہ اپنی بیوی کے متعلق اسے یقین ہو گیا کہ عقیدے کی پکی ہے اور اس کا حسن جسمانی کم اور روحانی زیادہ ہے حقم خانہ بدوشوں کے ساتھ رہا شادی کے دوسرے سال اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے سبک تگین رکھا بچے کی ماں کا یہ وہم اور گہرا ہو گیا کہ یہ بچہ نام پیدا کرے گا حقم بعض اوقات اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہنس پڑتا تھا تمہارا دل ابھی اس خانہ بدوش زندگی سے اچاد نہیں ہوا ایک روز نوجوان بیوی نے قرار الحقم سے پوچھا میرا دل تو اچاد نہیں ہوا حقم نے جواب دیا یہ سوچ آتی ہے کہ بچے کو میں اس جنوروں جیسی زندگی سے دور لے جاؤں یہ کیا زندگی ہے جنوروں کی طرح پیٹ بھرنا اور خطروں سے بھگتے پھرنا میں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی اس کی بیوی نے کہا کیا کوئی اسی جگہ مل سکتی ہے کہ جہاں بچہ بڑا ہو تو اسے کچھ پڑھایا لکھایا جا سکے کسی کے گھر نوکری مل سکتی ہے حقم نے کہا کہ خدا کی زمین تنگ نہیں جس نے بچہ دیا وہ اس کی روزی بھی دے گا مگر ہمیں چوری یہاں سے نکلنا پڑے گا بچے کی ماں نے کہا یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم مجھے مفت لے جا رہے ہو تمہیں انہوں نے میری قیمت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا تھا میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں کال صبح لکھنیاں چننے کے بہانے نکلیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے انہوں نے ایسے ہی کیا اس دن بچے کی عمر چھے ماہ ہو چکی تھی میاں بیوی بچے کو اٹھا کر سب کو یہ بتا کر گئے کہ لکڑیاں چننے جا رہے ہیں دوپہر تک واپس نہ آئے تو بونوں کو شک ہوا انہوں نے دو آدمیوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے ان کی تلاش کو روانہ کر دیا ایک شک تو یہ تھا کہ ڈاکوں کے ہتھے نہ چڑ گئے ہوں لڑکی کا حسن اس کے لئے بڑا خطرہ تھا اتفاق سے کسی مسافر نے گھوڑ سواروں کو بتا دیا کہ اس نے ایک آدمی اور بڑی خوبصورت جوان لڑکی کو دودھ پیتا بچہ اٹھائے فیلان طرف جاتے دیکھا ہے انہوں نے اس شک پر ادھر کو گھوڑے دڑا دیے کہ حکم ان کی لڑکی کو کہیں اور لے جا رہا ہے حکم اور اس کی بیوی پیدل جا رہے تھے راستہ ہموار اور دشوار تھا ان کے ایک طرف دریا تھا انہیں گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی دی گھوم کر دیکھا تو دو گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے ذرا اور آگے آئے تو حکم نے انہیں پہچان لیا سواروں نے تلواریں نکال لی تھی اس سے ان کے ارادے کا پتہ چل گیا حکم نے ہتھا تھا یہ اس کی غلطی تھی کہ ہتیار ساتھ نہیں لیا تھا اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا دریا میں کوچ جاؤ بیوی نے کہا پانی گہرا ہے حکم نے کہا تیز بھی ہے وہ گھوڑے دریا میں ڈال دیں گے میں کہتی ہوں دریا میں کوچ جاؤ بیوی نے یوں کہا جیسے اسے خدای اشارہ ملا ہو بچے کو تم پکڑو میں اس کے بغیر تیر سکوں گی حکم نے اسے بچا لیا اسے ایک ہاتھ پر اٹھایا اور دریا میں اتر گیا بچے کو پانی سے اوپر رکھا اور وہ ایک ہاتھ اور ٹرانگوں سے تیرنے لگا اس کی بیوی بھی دریا میں اتری دریا کا روخ اداری تھا جدر وہ جا رہے تھے سواروں نے گھوڑے کنارے پر روکے اور انہیں للکارا مگر وہ دریا کے واسط میں چلے گئے تھے آگے پانی کم گہرا تھا اور وہ نکل گئے چونکہ کپنوں سے دونوں غریب اور پردیسی لگتے تھے اس لئے لڑکی لوگوں کو اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی مفلس کی بیٹی کو کونیوں کے داموں خریدہ بھی جا سکتا ہے اور اسے بے خوف و خطر اغوا بھی کیا جا سکتا ہے یہ اس لڑکی کی خوبصورتی کا ہی کرشمہ تھا کہ قرار الحکم کو گھوڑوں کا ایک بہت بڑے صداگر کے محل جیسے مکان میں ملازمت مل گئی ملازمت کے ساتھ اسے استابال کے ساتھ ایک جھوپڑا بھی دے دیا گیا حکم استابال میں کام کرنے لگا اس کی بیوی بچے کی خاطر جھوپڑے میں رہتی لیکن اسے زیادہ دن فارغ نہ رہنے دیا گیا اسے محل میں کام کرنے کے لئے بلا لیا گیا اسے ایک بڑیا کے سپورٹ کیا گیا جس نے اسے نہ ہلایا اور اسے اپنے پاس سے ایسا لباس پہنیا جس میں اس کے بازو اور اوپر سے گردن اور سینے کا بلائی حصہ اُریہ رہے یہ شہزادیوں کا لباس تھا جو اسے پسند نہ آیا لیکن بڑیا نے اسے کہا کہ آقا گندی خادمہ کو پسند نہیں کرتے اس نے یہ لباس پہن لیا اس میں اسے خود شک ہونے لگا کہ وہ خانہ بدوشوں کی بیٹی نہیں اس کے بال دھل کر نکھرے اور اس کے شانوں پر بکھرے تو اسے پتا چلا کہ اس کے بال ریشم جیسے ملائم اور چمکدار ہیں بڑیا اسی وقت اسے آقا کے پانس لے گئی ادھیر امر آقا کی آنکھیں چمک اٹھی اس کے اشارے پر بڑیا بہر نکل گئی آقا نے لڑکی کو قریب بیٹنے کو کہا لڑکی کھڑی رہی اور وہ آقا کی نیاز سمجھ گئی آقا نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا تو وہ بازو چھوڑا کر پرے ہٹ گئی مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خانہ بدوشوں کی لڑکی ہو آقا نے کہا مگر اپنے آپ کو تم کسی بادشاہ کی بیٹی سمجھتی ہو میں تم پر حکم نہیں چلا رہا انام دوں گا شہزادی بنا کر رکھوں گا لڑکی دروازے میں جا کھڑی ہوئی آقا کے چہرے پر غصہ صاف نظر آنے لگا میں سونے کے دینار ٹھکرا کر رہی ہوں حکم کی بیوی نے کہا اپنے آپ کو نلام کرنا ہوتا تو شادی نہ کرتی دریا تیر کر پار نہ کرتی تم اپنی دس بیٹیاں میرے خاند کو دے دو تو بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی خاند سے ہاتھ دھو بیٹھو گی لڑکی آقا نے کہا بچے کو ترستی رہو گی ادھر ہو وہ بہر نکل گئی آقا نے غصے سے گرج کر بڑیا کو بلایا اس کے خادم بھی بھاگی آئے اور حرم کی دو عورتیں بھی آ گئیں اپنے آقا کا غصہ ان کے لیے نقابل برداشت تھا وہ میری توہین کر گئی ہے آقا نے کہا ہم اسے گھسیٹ کر لاتے ہیں ایک خادم نے کہا نہیں آقا نے کہا اس خانہ بدوش بکارن کو وہ سزا دوں گا جس سے میرے گھر میں سب عبرت حاصل کریں گے اس نے اپنے دو خانس آدمیوں کو بلائیا اور انہیں کہا وہ جھوپڑی دیکھ لو جس میں یہ بدبخت لڑکی رہتی ہے آج اس کے خاند کو قتل کر دو اور لڑکی کو میرے پاس لیاؤ اس کے یتیم بچے کو تم جہاں چاہو بیج دینا حرم کی جو دو عورتیں وہاں موجود تھیں انہوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا دونوں کے ماتوں پر شکن آئے آقا غصے سے پھوکا رہا تھا کوئی شہزادی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا کم بخت خانہ بدوش کی یہ جرت سب چلے جاؤ ناظرین حکم کے قتل اور اس کی بیوی کے اغوای کا وقت رات گہری ہونے کے بعد رکھا گیا سورج غروب ہوا تو حکم اپنے جھوپڑے میں آیا اس کی بیوی اپنے کپڑوں میں تھی وہ بڑیا کا پینہ ہوا رشمی رباس اس کے کمرے میں پھینک ای تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے خاند کو آج کی ورداد کے بارے میں بتائی یا نہ بتائے مگر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں ایک دن اور بھی نہیں گزارے گی اس نے حکم کے آگے کھانا رکھا تو جھوپڑے میں ایک عورت داخل ہوئی اس نے جھوپڑے کا دروازہ بند کر دیا اور حکم سے کہا کہ کھانا ختم کرو اور اپنے بیوی اور بچے کو ساتھ لو اور یہاں سے نکل جاؤ شہر میں نہ ٹھہرنا یہ عورت ان دو میں سے ایک تھی جو آقا کی گرے سن کر اس کے کمرے میں گئی تھی یہ آقا کی منظور نظر تھی انہوں نے حکم کی بیوی کی جھلک دیکھی تھی تو انہوں نے جب آقا کا یہ حکم سنا کہ حکم کو قتل اور اس کی بیوی کے اغوا کر لیا جائے تو دونوں نے تنہائی میں میاں بیوی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا دونوں کو اپنا اپنا لڑکپن یاد آ گیا انہوں نے شادی کے خواب دیکھے تھے مگر اس شخص کی بین ہی کہی بیویاں بنی یہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی یہاں دولت و رسل و رسوخ کی حکومت تھی میں زیادہ در یہاں رک نہیں سکتی اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی فوراں نکر جاؤ اور وہ چلی گئی حکم نے حیرہ سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا بیوی نے اسے بتا دیا کہ آج دن اس پر کیا گدری ہے مگر حکم سوچ میں پڑ گیا بیوی نے اسے کہا کہ اٹھو چلیں حکم چلنے پر امدہ نظر نہیں آتا تھا اس نے بیوی سے کہا کہ یہ عورت اس گھر کی خدمہ معلوم ہوتی ہے یہ کسی اور نیا سے یہاں آئی تھی حکم نے کہا کہ وہ آقا سے ملے گا بیوی زید کرنے لگی کہ انہیں یہاں رکنا نہیں چاہیے ناظرین وہ دو آدمی جنہیں قتل اور اغواں پر معمور کیا گیا تھا شراب پی رہے تھے ہتھیار ان کے پاس تھے ایک غریب کا قتل اور اس کی بیوی کو اٹھا لانا ان کے لئے کوئی مہم نہیں تھی انہوں نے شام سے پہلے جھوپنی دیکھ لی تھی انہیں کسی قانون کا ڈر نہیں تھا وہ خوش تھے کہ انہیں نام ملنے کا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے وہ اٹھے اور حکم کی جھوپنی کی طرف چل پڑے وہ ہنستے کھلتے جا رہے تھے جھوپنی کا دروازہ بند تھا ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لڑکی کو پکڑ لینا اس نے دروازہ کھولا اندر اندھیرہ تھا ایک نے گرج کر کہا کہ اوئی اٹھو مگر اندھیرے میں کوئی حل چل نہ ہوئی جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی انہوں نے ایک بار پھر للکارہ آپ کے بھی خاموشی رہی اندھیرے میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ شاید غلط جھوپنے میں آ گئے تھے وہ دوسرے جھوپنے میں چلے گئے اللہ پاک کمی بشی مہ فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین